حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ خاص طور پر آپ کی بات یاد آئی آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ گزر رہا تھا تو راستے میں جو ہے وہ ایک بکریوں کا ریوڑ آ گیا اس بکریوں کے ریوڑ کے آگے ایک کتہ تھا جو اس کی حفاظت کر رہا تھا اب وہ شخص گزر رہا تو اس کتے کو شاید شاید شک ہو گیا کہ یہ بکریوں کو چھیڑے گا وہ بھونکنے لگ پڑا اس پر بار بھر اب اس نے کبھی ڈنڈا اٹھا کے مار رہا ہے کبھی پتھر مار رہا ہے کبھی ٹانگ سے اس کو دور کر رہا ہے کبھی مو سے گالیاں دے رہا ہے یعنی سب کچھ استعمال کر لیا ڈنڈا بھی استعمال کر لیا اللہ نے روم فرماتے ہیں اب بات سنو پتھر بھی استعمال کر لیا ٹانگوں سے بھی اس کو ٹھڑے مارے مو سے بول بولا اور اچھی آواز سے اس کو دمکایا دڑایا لیکن وہ پیچھے نہ ہو وہ لگا رہا بھوگتا رہا پھر آ جائے پھر آ جائے تو اسی اسلام پیچھے جو ہے وہ بکریوں والا چروہا تھا وہ بھی آ گیا اس نے دیکھا اس نے ہلکا سا اس کی زبان تھی نا جانتا تھا اپنے کتے کو ہلکا سا وہ بولا بس کچھ بولا جو وہ بھی بولا وہ کتہ سمجھ گیا اور وہ فوراں اس نے زبان بند کر لی اور ایک سائٹ پہ ہو گئے تو بکریوں کے پیچھے ہو گیا چلنا شروع کر گیا اس نے کہا بھائی تو عجیب آدمی ہے اپنی طرف سے تو نے دنڈے بھی مار لی ہیں اپنی طرف سے تو نے جو ہے وہ سارا کچھ کر لیا ہے تو کاش مجھے کہہ دیتا تو مجھے کہہ دیتا تو میرا تو ہلکا سا اشارہ تھا تو نے جو ہے وہ اپنی جان نکال دی ہے دمار مار کے دیکھ تو پسینوں پسین ہوا ہوا تھک گیا ہے اور کتہ پھر باز نہیں ہے تو بیتہ تھا تو مجھے کہہ دیتا میں ایک ہلکا سا اشارہ تو ملالہ روم فرماتے ہیں بلکل یہی معاملہ ہم لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں لوگوں کے مالک سے بات کرو کس سے بات کرو اور سمجھ آئی ہے لوگوں کے مالک سے بات کرو جس کے قبضے میں سارے ہیں اس سے بات کرو اس کا ہلکا سا اشارہ ہونا ہے اور سب کچھ سیدھا ہو جائے اس کو نا پلے باندھو موٹا سا نا اس کو دوپٹے کے ساتھ اور مردوں کو میں کہہ رہا ہوں تم لوگ اپنے سینوں پر لکھو اس بات لوگوں کو کچھ نہ کہا کرو اس کے مالک سے بات کیا ہے بولا تو ہے نا راکر اسلام کا بھی یہی طریقہ تھا آپ بھی جب کسی سے تھوڑا سا ہوتا معاملہ ایسا آپ فورا اللہ کی بھارگاہ میں دو نفل پڑتے ذرا سا کہیں مسئلہ خراب ہو جاتا کوئی خبر آتی بری کوئی کسی قسم کی آپ کے ساتھ کوئی ایسی ازمائش فورا دو نفل فورا دو نفل کبھی پڑے ہیں کسی کبھی پڑے ہوں مزانہ کتنی ٹینشنوں کی خبر سنتے ہو آج یہ ہو گیا آج یہ ہو گیا آج فلان ہو گیا آج فلان نے مجھے یہ کہہ دیا فلان نے مجھے یہ کہہ دیا فلان ہو گیا کتنی ٹینشنیں آتی فورا دو نفل حضور الاسلام کا طریقہ تھا آپ دو نفل پڑتے تھے اور اللہ سے عرض کر دیتے تھے مولا اب میں تیری بارگاہ میں آذر ہو گیا ہوں اب تو آگے خود ہی اس کی اصباب پیدا فرم بول کے کہو سبحان